جی اسلام علیکم شاہد بھائی شاہد بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ شاہد بھائی یہ بتائیے گا یہ جو کریلا آپ نے جس کی پنیری انسٹال کی ہے یہ کتنا عرصہ ہو گیا کتنے دن ہو گیا اس کو اس کو آج جو ہے پچیس دن ہو گئے ہیں ہم نے جو ٹری میں نرسی لگائی ہے تو ابھی یہ ریڈی ہے بالکل لگانے کے لیے بیشک آپ صبح لگا لیں پچیس دن کے بعد تیار کر لیا ہے سردی کافی تھی لیکن الحمدللہ پھر بھی جرمینیشن کافی اچھی ہے جتنی سردی زیادہ ہوتی ہے جب موسم ٹھیک نہیں بہتر نہیں ہوتا تو اس کی جرمینیشن پہ اثر پڑتا ہے کوئی بھی آپ بھی لگانے اس کی جرمینیشن کم ہوتی ہے لیکن الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جرمینیشن ہنڈر پرسینٹ ہے تو ابھی یہ اپنا بالکل ریڈی ہے لگانے کے لیے آپ اسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی ٹائم بھی اور میں ایک بات آور ایڈ کرتا ہوں کہ اس کو ٹرے میں لگانے کا کیا ضرورت ہے آپ لوگ سوچیں کہ اس کو ٹرے میں لگانے کی کیا ضرورت ہے دیکھیں اس کا جو بیج ہے تقریب دا سر پیگا ایک بیج ہے یہ بیجی چوتھی ہم نے لیا ساڑھے ستائیس سو رپے کا تقریب بیجی چوتھی ہے اگری کو پاک یہ امپورٹڈ ہے آج بلکل امپورٹڈ ہے امپورٹڈ ہے تو اس کی جو پرائز ہے اس سالم میں مل ہے ستائیس سو پچاس رپے کا تو تقریباً دا سر پے کا نو ساڑھے نو دا سر پے کا ایک اس کا بیج ہے تو اگر ہم اس کو زمین میں لگا دیں گے یہ اسی پرسینٹ آپ کی جرمینیشن ہو نہیں ہے بیس پرسینٹ آپ کا جو ہے وہ ضائع ہو جانا بیج وہ کافی کاسلی بیج ہے تو پھر اس لئے ہم نے اس کو بہتر سمجھا کہ ٹرے میں لگائیں اور ٹرے میں جو بھی بیج لگاتے ہیں اس میں آپ کے خیت میں ناغا کوئی نہیں پڑتا تو ہم تو کوش کرتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی نرسری جو ہے ٹرے میں اگائیں اور اس کو جو ٹرانسپلانٹ ہے اس کے پودے کیا جائے بیج کے کیونکہ بیج کافی مہنگے ہو گئے ہیں تو دوسرا اس کا فائدہ بڑا یہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہماری جو پہلی گوڑی ہوتی ہے اس کی ہمیں بچ ہو جاتی ہے لیبرگی تو یہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہم ٹرے میں لیکن ٹرے کی کچھ اتحاعت ہیں اس کو ضروری مد نظر رکھنا چاہیے اگر آپ تھوڑی لاپروائی یا اچھے طریقے سے نہیں کرتے تو اس کا آپ کو کافی لاس ہو سکتا ہے یہ بتائیے کہ اس طرح ٹرے میں صرف سیڈز کا خرچہ بچتا ہے اگر ہم یہ ایڈ کرتے ہیں کوپوپیٹ بگرہ اور یہ ٹرے بگرہ کا خرچہ ڈال کے اس سے بچتا ہے یا فیت میں لگانے میں بچتا ہے نہیں اس طرح کافی بچتا ہے میں نے وہ پہلے عرض کی ہے کہ آپ کی گوڑی ایک پہلی بچ کی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو بیج ہے وہ آپ کہلیں بیس پرسینٹ ہو سکتا ہے آپ خیت میں لگاتے ہیں وہ سو فیصد دنہ جمین ہے اس کی جرمینیشن نہ ہو کیونکہ موسم کا اپنا مسئلہ مسائل بان جاتے ہیں اس میں کیٹم کوڑے کے کافی ایشو ہو سکتے ہیں تو ٹرے میں لگانا اس کو سب سے بڑی بچر ٹرے میں اپنا نرسی کریں دیکھیں ابھی ہم نے کوپل لگانا ہے تربوز تو ہم نے وہ ٹوٹل ٹرے میں اس کا بیج لگایا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بیج کافی مہنگے ہیں بار بار لیبر سے آپ کا لگوانا زمین کا بنوانا یہ وہ کافی اپنا ایشو بنتے ہیں اس طرح اگر آپ پودا تیار کر کے لگا دیں تو انشاءاللہ آپ کا سو فیصد جو ہے وہ آپ کو تسلیح ہوتی ہے اور زمین میں ناغا بغیرہ کوئی نہیں آتا میکسیمم کتنا ریٹ بتایا تھا اس کا اپنا بیج کا کرے لے گا کرے لے گا تقریبا نو روپے سے لے کے داس روپے تک آپ کا ایک بیج ہے اس کو مطلب سٹینڈ ٹرنر میں لگائیں گے یا بیڈ میں نہیں ہا میں نے اس کو باقی ٹرنر میں لگانا ہے تو انشاءاللہ جلدی لگائیں گے تو جیسے لگاتے ہیں پھر آپ کو انشاءاللہ ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے تو اس کے سارے طریقے اس کے کیوں کہ پراسز ہوتا ہے ایک پہلے آپ نے اس کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے پھر اس پر تھوڑا پودا آپ کا کہہ لیں کہ آپ کا ایک فٹ پودان ہے جیسی تو پھر آپ نے اس کو اپنا نیٹوک کے اوپر لے کے جانا ہے تو وہ سارا ایک لمبا پراسز ہے انشاءاللہ وہ جیسے جیسے ہم اس اس کو اپ ڈیٹ کریں گے آپ سے شیئر کرتے جائیں گے یہ جو پودے آپ کے پاس ہیں یہ تمام کے تمام آپ نے خود ہی انسٹالل کرنے یا سیل بھی کریں گے نہیں یہ تو ایک دوست کی ڈمانڈ ہے تو اس کو ہم نے اس میں سے کچھ دینے ہیں تو اور اپنے لئے یہ ہے تو اگر کوئی بندہ اپنا پہلے ہمیں آرڈر کرتا ہے کسی بھی نرسی کا انشاءاللہ ہم دے رہے ہیں ان لوگوں میں ساری نرسی اپنا دے رہی ہیں اس کا پودا کتنے میں آپ سیل کریں گے اس کا ٹرے کا جو پودا پندہ رپے میں ایک سیل ہونا ہے میں لگا ہوا ٹرے میں لگا ہوا پودا تیار ہاں جی بلکل کیوں کہ اس پر داثر پی کا آپ کو نو سے داثر پی کا ایک بیج پھر اس کے بعد سیلنگ ٹرے فیڈ ماس ہے آپ کی محنت ہے میرے خیال میں چار سے تین چار پی آپ کی بچت ہے اس میں ہم نے کافی پرانے ہیں اس کریلے کے معاملے میں تو یہ میرے خیال میں میرا جو ہے ابھی آپ کہہ لیں کہ تقریباً نوہ تسوہ سال ہے نا یہ کریلے پر کریلہ تقریباً ہر چیز بھی اچھا یہ بیس پچیس دن اس کی ایج ہے تو ابھی آپ اس کو ایک دو دن میں اگر انسٹال کرتے ہیں تو کتنے دنوں باہر سوٹنگ سٹارٹ کرے گا یہ ہم اگر اسے تقریباً یہ جو ہے اس نے ڈیڑھ ماں لے جانا ابھی نہیں کیونکہ ایک ماہ کا پودا ہے ڈیڑھ ماں بھی اور اس نے مزید لے جانا ہے 45 ڈیز مزید ہیں اس کے لیے ہاں جی بلکل 70 ڈیز پھولو گئی ہے ہاں جی بلکل ہاں بلکل شروع کرے گا لیکن اس کی وجہ ایک ہے آپ پانچ داس دن کا فرق ڈال سکتے ہیں اس کی وجہ یہ آپ اس کی اچھی طرح تھی اقبال کرتے ہیں خات وغیرہ اچھی طریقے سے لگاتے ہیں پانی گوڑی یہ وہ تو آپ داس دن کہہ لیں آپ نے پہلے آ جانا ہے اچھا سر آپ اس چیز کے کافی ایکسپرٹ ہیں آپ نے کافی اس میں محنت کی ہے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کریلہ ہے اس کی جو ویل ہوتی ہے یا پودا ہے اس کا کتنی ایج ہوتی ہے کتنی دیر تک کوٹنگ کرتا رہتا ہے یہ یہ دیکھیں پہلے تو جو ہے تقریباً تین سے چار سال جب وائٹ فلائی انسیکٹ بہت کام تھا تو ہم تقریباً اس کو لے کے گئے ہیں نومبر تک لے جاتے تھی لیکن آپ انسیکٹ بہت زیادہ ہو گیا جو جیسے کہ وائٹ فلائی یا فروڈ فلائی یہ کیڑے اپنا سب سے زیادہ جو ہے وائٹ فلائی خطرنا ہاں جی بالکل تو یہ جب سے ہمارے ایریے میں اس کا آنا ہوا ہے تو جب سے آپ کہہ لیں کہ اگستہ کا بڑی مشکل سے ہم لے کے جاتے ہیں اس کو سپریئے کارکار کی تو اگستہ تک چلے جاتے ہیں اس کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے اچھا اگستہ کے بعد مشکل ہو جاتا ہے اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ بار اکڑ اس کی جو ہائی بریڈ آپ نے یہ پاس کیا ہے بار اکڑ کتنی پیداوار ہو سکتی ہے بار مک کے ساتھ سے یا ویکلی کو بتانے آئیڈیا آئیڈیا تو یہی کہ ہم نے اپنا اس کو سارے کی اپنا فرض کریں ہم ایک اکڑ لگایا اس کی سارے کی ہم نے توڑائی نہیں کہوانی اس کا سٹیپ ہوتا ہے سٹیپ بھئی سٹیپ بھوٹ اٹھتا ہے جیسا کہ کہہ لیں آپ پانچ میں شہویں دن بعد ہم نے پھر دوبارہ پیشے آ جانا ہے ہم اسی روٹین سے اس کی اپنا توڑائی کرتے ہیں جیسے روٹین سے ڈیلی منڈی میں جائے لیکن یہ تین چار بوری ڈیلی کی بیس پر جو ہے ایک اکڑ سے ہم چار سے پانچ چار پانچ بوری ڈیلی اپنا جانی ہوتی ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے اس کا سارا کوئی کوئی صاحب نہیں ہے لیکن بڑی اچھی ہے وہ پروڈیکشن یعنی پانچ چھے بوری ڈیلی کی ایوریج ہے پار اکڑ لیکن اس میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ سارا پھر آگے جانا ہے اپنے موسم پر موسم پر ڈپینڈ کرتا ہے جیسے کہہ لیں آپ بارشو یہاں موسم تھوڑا چینج ہوا برسات اوپر بادل شائرے پھر فروٹیں جو ہے کام ہو جاتی ہے کہہ لیں دو پہ بھی کبھی آ جانا آپ نے تین پہ بھی چار پانچ وہ ہو سکتا ہے آپ زیادہ بھی چلے جائیں لیکن میں پورے اکڑ کی نہیں بات کر رہا آپ کو پورے اکڑ میں ڈیلی آپ نے توڑا ہی نہیں ہم اس طرح ہمیں داسمر لے یا ایک کنال دو کنال ہم کو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ڈیلی کی بنیاد ہے اس پہ چار بوری پانچ بوری ہم نے توڑنا ہے وہ اس کو تقسیم کر لیتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ واکنگ ٹرنل ہے اس میں یا بیڈ میں پروڈکشن کس میں زیادہ آتی ہے یہ اس کی واکنگ ٹرنل پر زیادہ ہے سب سے زیادہ تو ہے اس کی ہائی ٹرنل پر ہائی ٹرنل پر یا بہاں سا آپ لگاتے ہیں بمبو جیسے کہتے ہیں اس پہ زیادہ ہے کیونکہ اس میں آپ کے جو اکڑ کے ہیں وہ کہلیں پچیس سے تیس آپ نے تقریباً تیس باتیس آپ نے ڈالنے کھالے جس پہ لگانا ہے تو اس میں پروڈکشن اس کی بہت زیادہ بڑھ جانی ہے اگر واکنگ ٹرنل لگاتے ہیں تو اس میں آپ نے پندرہ لگانے ہے لائنے تو پندرہ لائن اور ادھر تیس لائنے لگنی ہے وہ اپنا فرق بہت ہے تقریباً آپ جو ہیں ڈھائی سے تین فوٹ ڈھائی فوٹ کے اپنا فاصلے پر آپ نے کریلہ توری بغیرہ کو رکھنا ہوتا ہے تو میں نہیں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ ڈھائی فوٹ سے اس کو اندر لے گئے ہیں ڈھائی فوٹ سے باہر رکھیں اس سے اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ کس میں تقریباً آپ نے پودے جو ہیں یہ اکڑ کے لیے یا کتنے کے لیے یہ ہمارے ایک اکڑ کے لیے ہم نے پودے تیار کی ہیں تو الحمدللہ یہ جلدی ہم نے اس کو اپنا کار دینا ہے ایک سو بیس والی یا سو ہنڈرڈ والی نہیں یہ اس میں سے اپنا دو سو والی بھی ہے کچھ تقریباً دو سو والی ہیں ساری نہیں یہ ٹھیک ہے یہ ٹوٹل جو ہے آپ کہہ لیں گے کوئی دس ٹری ہے نا ہاں جی تقریباً دو ہزار پودائی ہے ہاں جی بالکل نہیں نہیں الحمدللہ اپنا بڑا بیتر رہتا ہے کوئی ایسا اپنا مسئلہ مسائل نہیں بنتا نہیں اس نے جیسے بارش ہو نہیں نا آپ کی آپ کہہ لیں جولائی میں جیسے بارش جولائی کے انڈ پر بارش ہوتی ہے تو ویسے اس کا اپنا ٹیک شروع ہو جاتا لیکن جیسے جیسے بارشیں زیادہ ہوتی جاتے نمی زیادہ ہوتی جاتی ہے آپ کی ہوا میں تو یہ زیادہ ٹیک کرنا شروع کرتے ہیں یعنی جولائی تک آپ کمفرٹیبل ہیں ہاں جی بالکل انشاءاللہ کوئی سپریے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہیں بلو پھل وغیرہ کی لگانی ہوتی ہے وہ ہلکی پھلکی جہاں آپ کہہ لیں یہ سنڈی وغیرہ کی اس کا کوئی تنا ایشو نہیں ہوتا نا شکریہ شاہد بھائی آپ نے بہت ہی اچھی ملومت ہمارے ساتھ شیئر کی اسلام علیکم